اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں ویلیوم ورزورت کی پوئیم ریزولوشن اور انڈیپینڈس کو ڈسکس کریں گے اس کا دوسرا نام ہے لیچ گیدرر تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی پوئیم There was a roaring in the wind all night تمام رات ہوا دھارتی رہی The rain came heavily and fell in floods بہت زیادہ سیلابی بارش برستی رہی But now the sun is rising calm and bright مگر آپ صورت چمک رہا ہے پرسکون انداز میں The birds are singing in the distant wood دور پرندے گید گا رہے ہیں Over his own street voice the stoke dove broods Stoke فاختہ اپنی آواز نکالے سوچ میں گم ہے The Jay makes answer as the magpie chatters Jay پرندہ مگپائی کی آواز کا جواب دیتا ہے And all the air is filled with pleasant noise of waters اور تمام فضاء جو ہے پانی کی میٹھی آواز سے بھری ہے دوسرے سٹینزا کی طرف اب ہم چلتے ہیں All things that love the sun are out of doors تمام مخلوق جو سورج کو پسند کرتی ہے وہ باہر ہے The sky rejoices in the morning birth صبح جو ہے وہ سورج کے طلوع پر خوش ہے صبح بھی سورج کے طلوع پر خوش ہے The grass is bright with raindrops on the moors Ghas چمک رہی ہے بارش کے کتروں سے Last valley line میں ہے On the moors the hair is running races in her mud Her گوش بھی بھاگ رہا ہے اپنی خوشی میں And with her feet she from the plashy earth اور اپنے پیروں سے پانی کو اٹھا رہا ہے Races are mist that glittering in the sun اور کترے اوپر بکھرے ایسے لگ رہے ہیں جیسے دھوند ہو Runs with her all the way Wherever she doth run اور سورج کی کرنوں میں چمکتی ہیں جہاں بھی خرگوش جو ہے وہ بھاگ رہا ہے آخری line کا یہ مطلب ہے کہ خرگوش جب بھاگتا ہے تو اس سے پانی کے کترے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور وہ کترے بھی چمکتے ہیں اور ساتھ میں ایک ہلکی اسی دھوند بھی بلند ہوتی ہے اور جہاں جہاں وہ خرگوش بھاگ رہا ہے وہاں پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ چمک رہی ہے سورج کی کرنیں بھی چمک رہی ہیں جہاں جہاں پر وہ جو خرگوش ہے وہ بھاگ رہا ہے اب ہم تھرڈ سٹینزا کی طرف چلیں گے میں میدان میں اس ٹائم چل رہا تھا ایک مسافر کی طرح میں نے خرگوش کو خوشی سے بھاگتے دیکھا میں نے جنگل میں دور پانی کو بیتے سنا اور یوں سمجھیں کہ میں نے نہیں سنا میں ایسے خوش تھا جیسے کوئی لڑکا خوش ہوتا ہے مطلب کہ اتنی خوشی تھے اتنی خوبصورہ صبح تھی کہ میرے دل میں جتنے بھی پرانے غم تھے میں نے سارے بھلا دیئے لیکن کبھی کبھار ایسا وقت بھی آتا ہے جب خوشی کے عروج سے ہم آگے نہیں جا سکتے مطلب کہ جتنا ہم خوشی میں اوپر جا سکتے ہیں بلندی میں ایک وقت آتا ہے ہم وہیں تک ہی صرف جا سکتے ہیں بس یہی آخری حد ہوتی ہے خوشی کی جہا ہم جا سکتے ہیں پھر غم میں ہم بلکل تنزلی میں گر جاتے ہیں بہت نیچے اس صبح میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا گہرے خوف اور خیال مجھ پر غالب آگئے دیم سیڈنیس اور بلائنڈ تھوٹس آئے نیو نوٹ نور کڈ نیم گہرے بغیر خوشی کے غم اور اندھے خیالات جن کو میں جانتا نہیں تھا اور نہ ہی ان کو کوئی نام دے سکتا ہوں مطلب پویٹ کا یہاں پہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھ پر ایسے غم تاری ہو گئے جن کو نہ تو میں کوئی نام دے سکتا ہوں نہ ہی ان کے بارے میں مجھے پتا ہے اور اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے ایک حد تک جا کے ہی خوشی پھر ختم ہو جاتی ہے لیکن جب ہم پہ غم سوار ہوتا ہے تو ہم بالکل غم میں بالکل ڈوب جاتے ہیں بالکل بہت گہرائی میں تو چلیں آب ہم نیکسٹ سٹینزا پڑھتے ہیں I heard the skylar wobbling in the sky میں نے skylar کو اسمان میں سنا اڑتے ہوئے گانا گاتے ہوئے and I bethought me of the playful hair اور میں نے تصور میں کھیلتے خرگوش کو سوچا even such a happy child of earth am I میں اپنے آپ کو زمین کا خوش باش بچہ تصور کرتا ہوں even as these blissful creatures do I fear اتنا خوش رہنے والے جانور بھی میں دیکھ سکتا ہوں far from the world I walk and from all care میں انسانوں کی دنیا میں گھوم رہا ہوں but there may come another day to me لیکن کوئی دن میرے لیے بھی آئے گا solitude, pain of heart, distress and poverty جب میں تنہا ہوں گا جب میرے دل کو تکلیف پہنچے گی جب مجھ پر غربت تاری ہو جائے گی my whole life I have lived in pleasant thought ساری زندگی میں نے خوش گوار سوچ میں گزاری ہے as if life's business were a summer mood جیسے ساری زندگی گرمی کے موسم کی طرح خوش گوار ہوگی as if all needful things would come on sort جیسے ضرورت کی ساری چیزیں بغیر محنت کے مجھے مل جائیں گی to genial faith still rich in genial mood ایک ایسا انسان جو اچھے یقین کا مالک ہو اس کے اندر اچھائی بھی ہوگی but how can he expect that others should build for him لیکن وہ کیسے توقع کرے گا کہ لوگ اس کے لئے چیزیں بنائیں so for him اس کے لئے کھیتی باڑی کریں and at his call اور جب چاہے لوگ love him اور جب چاہے لوگوں کو کہے کہ آپ مجھ سے محبت کرو who for himself will take no heed at all جو اپنے لئے کوئی محتاط رویہ اختیار نہ کرے مطلب کتنی خوبصورت وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اتنی خوشگوار زندگی گزارنے کے بعد بھی کبھی کبار میں اتنا مایوس ہو جاتا ہوں لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا میں لوگوں سے امید کروں کہ لوگ میرے لئے کھانا بنائیں میرے لئے کھیتی باڑی کریں اور جب میں لوگوں کو کہوں کہ آؤ میں مجھ سے محبت کرو اور میں خود کچھ بھی نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب کہ وہ کتنی فلوسافیکل باتیں کر رہے ہیں کہ تکلیف اور یہ ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں لیکن ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لئے ان چیزوں کو اپنے سے دور کرنے کے لئے نیکسٹ اب ہم پڑھتے ہیں میں نے شاندار لڑکی چیٹرٹن کے بارے میں سوچا جو ایسا تھا سو بھی نہیں پاتا تھا اپنے فخر میں برباد ہو گیا وہ حل چلاتے ہوئے لطف اور پورازم انداز میں حل چلایا کرتا تھا پلو ہم حل کو کہتے ہیں پہاڑ کے پاس وہ حل چلایا کرتا تھا ہمارے دل اور روح ہی ہمارے مخالف ہیں ہم شاعر لوگ جوانی میں خوشی کی شاعری کرتے ہیں لیکن بعد میں وقت ڈھلنے کے ساتھ جنون اور ناومیدی رہ جاتی ہے ہماری زندگی میں اب شاید قسمت کی مہربانی تھی شاید اچھا وقت مجھ پر بڑھ کر نوازش کر رہا تھا جیسے کہ یوں ہو گیا ہے کہ اس خاموش محول میں جب میرے اندر کی منفی تصور میں جب میں مبتلا تھا جبکہ ایک جھیل کی کنارے پر جگہ جو آسمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مطلب چھیل کی کنارے پر آسمان بلکل صاف تھا ایسا مین بی فور می اناویرز میں نے اپنے سامنے ایک آدمی دیکھا جو بے خیال میرے سامنے کھڑا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں یہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا جس کے بال یوں سفید ہو سکتے تھے مطلب کہ وہ جو آدمی شائر کے سامنے کھڑا ہے شائر کہتا ہے کہ شاید ہی میں نے زندگی میں اتنا بڑا آدمی کبھی دیکھا ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اتنا وہ بڑا تھا کہ شاید ہی کسی کے سر پہ اتنے سفید بال ہوں جتنے کے اس کے تھے مطلب کہ وہ واقعی میں بہت زیادہ بوڑا ہو چکا تھا وہ آدمی جس کو اب ویلیم ورزورڈ دیکھ رہی ہیں نیکسٹ اب ہم پڑھتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک بڑا پتھر پڑا ہوا دیکھا جائے جیسے کہ پتھر پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہو ننگی چوٹی پر بہت نمائی ایمیننس کا مطلب ہوتا ہے نمائی جو بھی اسے دیکھے وہ حیران ہو حیران ہو جیسے میں حیران ہوں اور یہ پتھر وہاں کہاں سے آ گیا اور کس طریقے سے آیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ پتھر اپنے اندر سمجھ لیے ہوئے ہیں جو کہ ایک سمندری بلا کی طرح ریگ کر پہاڑی کی اس ططح پر یا ریت پر لیٹا ہو دھوپ لگوانے کے لیے مطلب اس کا یہ ہے کہ اب کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ وہ آدمی بالکل اس پتھر کی طرح نظر آ رہا تھا جو پہاڑ کی اوپر پڑا ہوتا ہے یا بالکل سمندری بلا کی طرح جو سمندر سے رینگ کے باہر آئی ہو دھوپ لگوانے کے لیے وہ آدمی ایسا لگا جیسے وہ نہ زندہ ہو نہ مرا ہو نہ ہی مکمل طور پہ سویا ہو اپنی شدید بوڑی عمر کے دوران اس کا جسم جھکا ہوا جیسے دورہ ہو چکا تھا سر آپس میں مل گئے ہوں زندگی کے اس لمبے سفر کے دوران as if some dire constraint of pain or rage جیسے کہ شدید دکھ تکلیف کے باعث اتنا عالم انتہا کا عالم اس پر سوار تھا of sickness felt by him in time long past لگتا ہے گزرے وقت میں کوئی بیماری اس نے جھیلی ہے more than human weight upon his frame had caused یا کچھ شدید دکھ یا درد اپنے اوپر اس انسان کی جسم پر ڈالا گیا ہو مطلب کہ یہاں پر ویلیم ورزورٹ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ آدمی اتنا بوڑا ہو چکا تھا ایسا لگتا تھا کہ اس کے جسم کے اوپر بہتی کوئی دکھ گزرا ہے یا اس شدید تکلیف میں وہ بندہ رہا ہے himself he prop, limbs, body and pale face وہ آدمی اپنے آزاد جسم اور پیلے رنگ کے ساتھ کھڑا تھا upon a long great stuff of shaven wood کھڑے ہو کر سنوائی رنگ کے چھلے ہوئے ڈنڈے کا سہارا لیا and still as I drew near with gentle pace اور اب میں سوست قدموں سے اس کے قریب آیا upon the margin of that moorish flood پانی کے اس فترتی جوہڑ کے پاس motionless as a cloud that the old man stood بادل کی طرح ٹھہرا ہوا تھا وہ آدمی that he heard not the loud winds when they call وہ بادل جو بالکل ہواوں کے تیز چلنے سے بھی متاثر نہ ہو مطلب بڑا آدمی ایسے کھڑا تھا کہ جیسے اسمان پہ بادل اور تیز ہوا بھی چل جائے وہ بادل نہ ہلے and moved all together if it moved at all اور جب بھی وہ چلے گا تو اپنی مرضی سے ہی چلے گا at length himself unsettling that unsettling he the pond آخر کار اس نے ڈنڈے سے پانی کو ہلایا steered with his staff and fixedly did look اور غور سے اس نے دیکھا ڈنڈے سے ہلایا اور غور سے دیکھا پانی کو upon the muddy water which he kone as if he had been reading a book اور پانی کو ایسے ہلا رہا تھا جیسے وہ کتاب پڑھ رہا ہے اور بہت ہی غور سے وہ دیکھ رہا تھا and now a stranger's pilgrim privilege I took a اجنبی کی سہولت استعمال کرتے ہوئے and trying to his side to him did say میں اس کے قریب ہوتے ہوئے گیا اور اس سے یوں بولا this morning gives us promise of a glorious day آج کی صبح ہمیں کس طرح خوبصورت دن کا وعدہ کر رہی ہے مطلب ورڈز ورڈز یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک اجنبی بندے سے آپ بات کریں تو آپ سیدھا نہیں آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی کہاں سے آئے ہو کون ہو آپ اس طرح indirect بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آج کی صبح بہت خوبصورت ہے اور لگتا ہے کہ آج کا دن بڑا شاندار گزرے گا تو سامنے والا پھر آپ کو جواب دیتے ہیں ہاں بالکل تو پھر آپ گفتگو شروع کرتے ہیں یہ ایک سبلائیس طریقہ ہوتا ہے ایک محذب آدمی کا یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا تو چلیں اب ہم نیکسٹ اسٹینزہ کی طرف چلتے ہیں A gentle answer did the old man make ایک محذب جواب اس بھوڑے نے دیا In cautious speech which forth he slowly drew آہستگی سے وہ بولا And him with further words I thus bespoke اور میں نے مزید اس سے گفتگو کی What occupation do you there pursue آپ اس جوہر کے پاس کس کام سے آئے ہیں This is a lonesome place for one like you یہ آپ کے لئے آپ جیسے انسان کے لئے اکیلی جگہ ہے Air he replied a flash of mild surprise اس سے پہلے کہ وہ بولتا ایک حیرانگیسی broke from the sable orbs of his yet vivid eyes ایک حیرانگیسی اس کی واضح آنکھوں سے دکھائی دی ایک حیرانگیسی دکھائی دی اس کی آنکھوں سے His words came feebly from a feeble chest اس کی الفاظ اس کی کمزور چھاتی سے نکلے But each in solemn order followed each لیکن ہر لفظ دوسرے لفظ کا نہایت بڑا نپت اللہ الفاظ اس نے استعمال کی ہے ایک کے بعد ایک بڑا تمیز کے ساتھ وہ پوڑا بولا With something of a lofty address جیسے کہ ہر الفاظ ایک نہایت آلہ گفتگو سے پیچھا کر رہا ہو Choice word and mayor phrase About the reach of ordinary men منتخب الفاظ تے نپت اللہ لہجہ تا آم انسان ایسے لہجے کو نہیں سمجھ سکے گا A stately speech such as grave livers do in Scotland Jews Religious men who give to God and man their due اور اس آدمی کا لہجہ جو تھا وہ سکوٹلینڈ کے گورگن جیسے اختیار کرتے ہیں ویسا لہجہ تھا یا کوئی مذہبی انسان جو خدا اور اس کے بندوں سے رابطہ کیے ہوئے ہو سب کا حق ادا کرتے ہوئے مطلب کہ اس آدمی کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے ایک انسان Religious men ہو جس نے انسانوں کا بھی حق سارے ادا کیے ہوئے خدا کے بھی سارے حق ادا کیے ہوئے اور بڑا ہی پور سکون انداز میں جیسے کہ ایک آدمی بولتا ہو جس نے زندگی کی ساری سہولیات کا مزہ اٹھا لیا ہے سارے اس نے خدا کے بھی حقوق ادا کر لی ہیں بندوں کے بھی سارے حقوق ادا کر لی ہیں اور اپنی لائف سے جو بندہ بہت زیادہ خوش ہو بلکل ایسے ہی وہ بوڑا بولا اس نے بتایا کہ پانی کے اس جوہڑ کے پاس آیا تھا تاکہ وہ جھونکے پکڑے وہ بوڑا ہے اور غریب ہے Employment hazardous and wearisome وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تھکا دینے والا کام ہے اور بہت خطرناک بھی ہے and he had many hardships to endure اور اسے بہت ساری مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اور اس نے یہ ساری برداشت کی ہیں From pond to pond he roamed from moor to moor ایک طلاب سے دوسرے طلاب وہ جاتا ہے ایک ویرانے سے دوسرے ویرانے وہ جاتا ہے Housing with God's good help by choice or chance اسے کبھی رہائش مل جاتی ہے اگر خدا چاہے and in this way he gained an honest mentiness اور اس طرح وہ انسان رزق حلال سے زندگی بسر کرتا ہے honest mentiness کا مطلب ہوتا ہے کہ رزق حلال وہ کماتا ہے حلال رزق the old man still started talking by my side بوڑا میری جانے بہو کے بور رہا تھا but now his voice to me was like a stream لیکن اب اس کا کلام ندی کی طرح روان تھا اس کی باتچیت ایسے چل رہی تھی جیسے کہ ایک ندی چلتی ہے scarce heard nor word from word could I divide ایسا دھیمہ لہجہ تھا مشکل سے سمجھ سکیں گے آپ الفاظ کو الگ میں نہیں کر سکتا and the whole body of man did seem like one whom I had met with in a dream اس آدمی کا جسم ایسا تھا جیسے میں نے خواب میں کبھی دیکھا ہو or like a man from some far region sent وہ آدمی ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی دور دراز علاقے سے بلا کر to give me human strength by apt admonishment اسے دور دراز علاقے سے بلا کر مجھے سختی سے کوئی بات سمجھانا درکار تھی مطلب ویلیم ورزورد یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جیسے بول رہا تھا نا ایسے لگتا تھا کہ اس بندے کی سپیچ جو ہے عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا اور ایسا اس کا جسم تھا کہ ایسے بندے کو جیسے میں نے کبھی خواب میں دیکھا ہو اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس آدمی کو کسی نے میرے پاس جان بوجھ کر بھیجا ہے دور دراز کے کسی علاقے سے تاکہ وہ مجھے انسانی طاقت دے اب ہم نیکس پڑھتے ہیں میرے پہلے والے خیالات لوٹ آئے خوف مار دیتا ہے تصور کو اور ہم اپنی امید کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے اور جو عظیم شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے غم میں مر جاتے ہیں پرپلیکس پریشان ہوتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سکون دے میں نے دوبارہ سے اپنا سوال بڑے سنجیدہ انداز میں دوبارہ پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں پھر مسکراہت کے ساتھ اس نے الفاظ دورائے اور کہا کہ جھونکیں پکڑنے کے لیے وہ دور دراز جاتا ہے جہاں بھی وہ رہتی ہیں یہ ان کو پکڑتا ہے پہلے تو ہر جانب وہ جھونکیں جو تھیں وہ مجھے ملا کرتی تھی لیکن وہ بہت کم ہو گئی ہیں لیکن اب بھی ہمت اور سبر سے لگا رہتا ہوں جہاں کہیں بھی ہو سکے انہیں پکڑ لیتا ہوں تو یہاں دیکھیں وہ جو آدمی ہے بڑا سا آدمی وہ ہمت نہیں ہار رہا اور کہہ رہا ہے کہ پہلے تو جھونکیں جو تھیں لیچز وہ کافی زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور لیکن میں ان کو ڈھونڈتا ہوں جہاں کہیں بھی وہ ملتی ہیں میں انہیں پکڑ لیتا ہوں اور حلال رزق جو ہے میں کماتا ہوں اپنے لیے اور اس طرح سے میں زندہ رہتا ہوں اب ہم چلتے ہیں اس پویم کی آخری لائنوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس پویم کی اینڈنگ ویلیم ورڈزورت نے کس طرح سے کرائی ہے جب وہ بور رہا تھا وہ تنہائی والی جگہ تھی اس کا جسم اور اس کا بولنے کے انداز سب نے مجھے پریشان کر دیا اب میں اسے دماغ کی آنکھ سے چلتا پھرتا دیکھتا ہوں مستقل طور پہ وہ تھکا ماندہ اس میدان میں خاموشی سے اکیلا ہی گھومتا ہے بالکل اکیلا وہ گھومتا ہے اور میں اپنے اندر ان خیالات کو لیے ہوئے ہوں اور وہ ٹھہر ٹھہر کے بور رہا ہے اور وہی بات دوبارہ کہہ رہا ہے اور اپنے الفاظ میں دوسرے معاملات کو بھی ملا رہا ہے مطلب وہ دوسرے معاملات کے اوپر بھی بات کر رہا ہے وہ بوڑا آدمی لیکن یہ سب کلام خوشگوار تھا اور اس کا انداز بھی بڑی مہربانہ تھا لیکن مرکزی طور پہ اس کا جو کلام تھا بات کرنے کا وہ بڑا ٹھہرا ہوا تھا اور جب میں نے گفتگو کا اختتام کیا میں نے تنز میں اپنے آپ پہ ہنسا میں تنز میں اپنے آپ پہ ہنسا In that decrepit man so firm a mind اور وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے کمزور آدمی کے اندر اتنا پختا دماغ چھپا ہوا ہے وہ کہتا ہے ویلیم ورڈزورڈ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے ویلیم ورڈزورڈ کہ یہ حقیقت میں نے سمجھ لیا اے خدا میں نے کہا میری مددکار اور مضبوطی سے مدد کرتے ہوئے مجھے تھامنا اور میں اس لیچ گیدرر کو اس جون کے اکٹھے کرنے والے کے متعلق سوچوں گا جب میں تنہائی والے میدان میں جو مجھے اس تنہائی والے میدان میں ملا ہے آخری لائنوں کا یہ مطلب ہے کہ زندگی میں جب بھی میں پریشان ہو جاؤں گا میں اس لیچ گیدرر کے بارے میں سوچوں گا کہ وہ بندہ اتنی بڑھاپے میں بھی اتنی خوشکوار زندگی گزار رہا ہے اور میرے پاس اتنی زندگی ہے اور میں پھر بھی مایوس ہو جاتا ہوں تو چلیں اب ہم سمری کر لیتے ہیں اس پوہم کی ورز ورٹ کہتے ہیں ہوا چلی پچھلی رات توفان آیا بارش ہوئی بہت شدید اگلے دن سورج بھی چمک رہا ہے پرندے بھی گانا گا رہے ہیں جو غم ہیں وہ ہمارے غم ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ہماری خوشیوں کو کھا جاتے ہیں پھر میں نے چیٹرٹن کے بارے میں سوچا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تیلاب کے پاس مجھے لیچ گیدرر ملا بہت کب نکلی ہوئی تھی اس کا جسم جو تھا ڈی فارم تھا بڑا کمزور سا وہ آدمی تھا اور وہ ڈنڈے سے پانی کو ہلاتا ہے لیچز کو دیکھنے کے لئے ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ لیچز کو میں پکڑتا ہوں اور حلال رزق کماتا ہوں پرانے زمانے میں لیچز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی آج کل کم ہوتی جا رہی ہیں وہ جو بڑا آدمی ہیں بہت خوش ہے تھوڑا سا کماتا ہے لیکن بہت خوش ہے وہ جو ہاف ڈیٹ کرییچر ہے وہ بلکل بڑے آدمی کو ورزورت کہتے ہیں کہ وہ بلکل ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پتھر پار کے اوپر بڑا سا پتھر پڑا ہو یا کوئی سمندری بلا سمندر سے نکل کر دھوپ لگوانے کے لئے آئی ہو تو اینڈ میں ورزورت اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں میں جب بھی مایوس ہوں گا میں اسی بھوڑے آدمی کے بارے میں سوچوں گا جس سے میں ملا ہوں اس اکیلے میدان میں تو یہ تھی پویم ریزولوشن اور انڈیپینڈنس اور اس کا دوسرا نام ہے لیچ گیدرر لیچ گیدرر موسیقا